پیس دلورڈ سبھی دوستوں کو خداون یسو کے سامن کی نام جن سکھی میں پاسر ہرپی ڈبائی سے خداون سب کو عاشی شبر کر دے خداون کا شکر ہے خداون کا دھنیواد ہے آج پھر خدا نے ہمیں سمع دیا ہے کہ ہم خدا کے نام کی مہمہ کر سکے اور خاص طور پر میں دھنیواد دینا چاہوں گا بردر عاشی شکمار جی کے لیے اور پریئر گروپ ٹیم جیجس کے لیے اور اس پیش کے لیے جس کے ساتھ مادم سے ہم جھرک ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہمیں سمع ملا ہے کہ ہم کٹھے ہو کر خدا کی مہمہ کر سکے دھنیواد کرتے ہیں اور ساتھ ہی میری طرف سے گوسپل گریس پنجابی چرچ دبائی کی طرف سے سبھی دیکھنے سننے والوں کو ہیپی نیوئیر ہیپی کرسیمس خداوند سب کو بڑی عاشیش اور برکت دے جو نیا سال جس میں ہم جلد ہی تھوڑے لمحات باقی ہیں کہ ہم اس میں پرویش کرنے والے ہیں اور میں عاشق کرتا ہوں کہ خداوند سب کے لیے جو نیا سال ہے عاشیش اور برکت کا قارن اور ہم سب کے لیے عاشیش اور قارن عاشیش کا قارن ہو برکت کا قارن ہو خداوند کا دھنیواد کرتے ہیں اور خداوند کی مہمہ کرتے ہیں آئیے ہم سب ایک پراتھا کریں گے جبکہ ہم نئے سال میں پرویش کرنے والے ہیں ہم ایک پراتھا کے ساتھ آج کی سباہ کو شروع کریں گے آج کی پریئر میٹنگ کو شروع کریں گے سب جن آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم پراتھا میں جائیں گے دھنیواد سامرتھی پتا خدا باپ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں خداوند یسو کے سامرتھی نام سے میں پراتھا کرتا ہوں خداوند بھائی عاشیش عمار کے لیے خداوند اور خداوند پریئر گروپ ٹیم جیجس کے لیے خداوند جی اس پیج میں خداوند خدا جس کے ساتھ جڑکا جس کے مادم سے خداوند آپ بہت بڑے کام کو کر رہے ہیں خداوند جی مہان پتا کے سارے لوگوں تک خداوند جی آپ اپنے پویتر کلام کو خداوند الگ الگ خادموں کے سسٹروں کے موں سے خداوند جی آپ پہنچا رہے ہیں اس کے لیے دھنیواد کرتے ہیں خدا باپ آپ پراتھا کرتے ہیں خداوند جی بھائی عاشیش بہت ترقی کریں خداوند پتا ایشو کے سامرتھی نام سے میں پراتھا کرتا ہوں جبکہ ہم سب نئے سال میں پروش کرنے والے ہیں خداوند میں پراتھا کرتا ہوں جو بھی خداوند کام پتا پرمیشور ہم دوہ جار بیس میں نہیں کر رہے پائے خداوند جی مہان پتا پرمیشور وہ آنے والے سال میں ہم کرنے پائیں خداوند پتا ایشو کے سامرتھی نام سے خداوند ہونے دے پتا پرمیشور ایک ایک جیون میں خداوند آپ کے نام کی مہمہ ہو خداوند ایک ایک جیون سے خداوند جی آپ کے نام کی بڑائی ہو خداوند آپ کا دھنیواد کرتے ہیں خداوند جی مہان پتا پرمیشور آپ کے سبی لوگوں کے لیے خداوند مہان پتا پرمیشور خداوند نیا سال سب کے لئے ترقی کا عاشقہ قارن ٹھہرے دیوان پر بھوکا دھنواد کرتے ہیں براترہ مسیح سو کے جندہ نام سے مانتے ہیں آمین آمین ہم آج ساتھ قوائے ٹیم ہے ہم قوائے ٹیم کے ساتھ ملکے خدا کی مہمہ کریں گے اس کے بعد ہم خدا کے پورتر کلام میں جائیں گے اللہ علیویہ ملے بریاندے ویچی سوال نو خدا ون سنو سمبال کے رکھے آئیسی ہی محمد لئے پجن بولا گے سونے دیا ملہ نالو جنگا اے کے تیرے ہی پا مانویں چواسو ہاللوئیہ آئیسی مل کے گا سونے دیا سونے دیا ملہ نالو جنگا اے کے تیرے ہی پا مانویں چواسو ہوئیہ سونے دیا سونے دیا ملہ نالو جنگا اے کے تیرے ہی پا مانویں چواسو ہوئیہ سونے دیا 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 سونے دے یار بیلا داروں ملکے کہا گئے سونے دے یار بیلا داروں سوئے میرے داروں پنچھی چکے چینی لار سونے دے جیڑے تیرے کاری بیچے یار بیلا داروں ملکے کہا گئے میرے داروں پنچھی چکے چینی لار سونے دے جیڑے تیرے کاری بیچے یار بیلا داروں دے خان جیڑے تیرے کاری بیچے یار بیلا داروں دے سوئے سوئے ملکے کہا گئے ملکے کہا گئے ملکے کہا گئے ملکے ملکے کہا گئے جیڑے تیرے کاری بیچے سوامین دیا کدھوچے جی میں کوئی داس ہوئی 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 تیرے بچوں انجھ چپے ساہاں تم گھر جی میں کوئی داس ہوئی تیرے بچوں انجھ چپے تیرے بچوں انجھ چپے ساہاں تم گھر جی میں کوئی داس ہوئی سونے دیا کدھوچے جی میں کوئی داس ہوئی سونے دیا کدھوچے جی میں کوئی داس ہوئی ملدہ تیرے بچوں انجھ چپے ملدہ تیرے بچوں انجھ چپے بہت سا سمیئے تیرے بچوں انچ چاپے تیرے بچوں انچ چاپے تیرے بچوں انچ چاپے ہاں تیرے بچوں انچ چاپے ساہاں تم گیر جویں کوئی لاش بھو گی سونے دے آپ میلا داروں 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 تیرے بچوں انچ چاپے سونے دے آپ میلا داروں 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 جو چاپے جن کی جیوے مد باچے جن کی جیوے سوامی نے آجن باچے جیویں کوئی لاسوں دے سونے دے آم میلا نارو سونے دے آم میلا مارو سونے دے آم میلا نارو سونے دے آم میلا نارو جنگائے کن تیری مرنے ویچ واسو تیری تو میری کاسی تیری تو میری کاسی تیری ملے تو میری پیاسی تیری پیاسی تیری پیاسی تیری دب دی آم جب آم میچے مرنی جیو پیاسو سونے دے آم میلا نارو سونی دے آن میں لاندھا جندگی یا دھوری میں دی یا سنجھے نہ کھولے جندگی یا دھوری میں دی یا سنجھے نہ کھولے پیٹی دے آمان دے آدھا آدھا سکیے بولے پیٹی دے آمان دے آدھا آدھا سکیے بولے تیرے بجو انجھے جھپے تیرے بجو انجھے جھپے تیرے بجو انجھے جھپے تیرے بجو انجھے جھپے سہاں دھو پہ گیر جیوے ہوئی لاشونی سونی دے آمی لاندھا سونی دے آمی لاندھا سونے دیا مہلا ناڑو سونے دیا مہلا ناڑو سونے دیا مہلا ناڑو سونے دیا مہلا ناڑو موسیقی 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 سنو دے آئی محلہ دارو شیط کریو شوٹی دوانو سنوک بول کر آمین آمین اللہ اللہ آئیہ پرمیشو دی محمد علیہ سے ایک بور پچند بولا گے نوی زندگی نامہ میں بڑھ جاوہاں یسو جو میں نمسہ کرے ہو اللہ ہزی آجے اس سوق دے دوارہ اس پجندے دوارہ سی منگنا ہے کہ جو میں نوی سال دیو چکو رشی پرمیشو دلی جا رہے ہیں خداوہاں دیسے پرہ ساتھی زندگی دو نامہ کر دوے اللہ آئیہ اس نے پرمیشو دی محمد علیہ فجندوں پولنے اللہ 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 نامی زندگی نامہ میں بڑھ جاوہاں یسو جو میں نمسہ کرے ہو نمی زندگی نوامیں بڑی جاوہاں یسو جی میں نمسان کرو نمی زندگی نوامیں بڑی جاوہاں نمی زندگی نوامیں بڑی جاوہاں یسو جی میں نمسان کرو سوئے نمی زندگی نمسان کرو نمی زندگی نوامیں بڑی جاوہاں یسو جی میں نمسان کرو نمی زندگی نمسان کرو سعرش تحت م walls مینہ رو نمسان کرو کم لگ زندگی نمسان کرو نمسان کرو نمی زندگی نمسان کرو نمی زندگی نمسان کرو موسیقی 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 جاتو بھی اسوچی تیرے ناکہ پہلے 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 ناک ایسو یسو خوابے ہیں ، پوٹا پوٹا رو مراؤں یسو یسو کسے پتا پتا رو مارن یو سو یسوکاوے ہیں پتا پتا مو رم piano یسو یسو ہے ہو یہ لو کہ میں炊زہ یکو ہو کہ میں ایکش دین نمائن یسو جی میں موزان کرو یوں کہ ہو کہ میں کیسے نہیں ہوں یسو جی میں موزان کرو اوہ تاوہ کہ میں حلی زندگی میں آنا ہوں میں بن جندlaws یسو جی میں موزان کرو جنہیں لوگ چوننے نے کسانی زندگی نبی پڑے اللیلویہ جنہیں لوگ چوننے نے مرکے اور اچھیا وہاں سے نارمہ میں شدی بہمدلی گھوڑا اللیلویہ 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 موسیقی 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 خدا وند خدا میں اگلا سارا قیمتی سمترے پاک اللہ ویورا ورہتھا سامدھو ہیں خدا وند یسو مسید سامرتی ناچ پیدا تو مانگ دار پالنہ آمین موسیقی 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 جن ہی بار بیٹھ کے آہاں تو میل مجھ میں آئے پھر سے کہہ ایک بات جن ہی بار بیٹھ کے آہاں تو میل مجھ کے آہے جن ہی بار بیٹھ کے آہاں تو میل مجھ کے آہے جتی آڑ تے سلی جد جل میرا دکھے آئے دل میرا دکھے آئے میرا دکھے آئے میرے دکھ تو سہتاں جہ تیری دیانہ ہوتی میرے دکھ تو سہتاں جہ تیری دیانہ ہوتی عیساء میں لئے دانا جہ تیری دیانہ ہوتی عیسیٰ میں لیمانا جے تیری نیا آنا ہوتی میں بچے آنے لیمانا جے تیری نیا آنا ہوتی کہیں سبب میں بچے آنے لیمانا سڑیئے لکھا ایسے باپ نے جیڑے روج میں کر دا ہاں لکھا ایسے باپ نے جیڑے روج میں کر دا ہاں لکھا ایسے باپ نے جیڑے روج میں کر دا ہاں تیریا یک کا ہچوا دیر روز میں پڑھتا تیریا یک کا ہچوا دیر روز میں پڑھتا روز میں پڑھتا روز میں پڑھتا اور تیرے ساوے پیدا تیرے ساوے پیدا یہ تیری تیانہ ہوتی عیسیٰ میں لے دانا جے تیری دیانا ہوں گی عیسیٰ میں لے دانا جے تیری دیانا ہوں گی میں بچے آ رہنگانا جے تیری دیانا ہوں گی جننی بار ویڈ کے آسا تُن میں نو چکے آئے جننی بار ویڈ کے آسا تُن میں نو چکے آئے جننی آڑ تسلی جن دل میرا دکھے آئے جننی آڑ تسلی جن دل میرا دکھے آئے دل میرا دکھے آئے میرا دکھے آئے وہ میرے دکھ تو سیندانا جن تیری دیانا ہوگی میرے دکھ تو سیندانا جن تیری دیانا ہوگی عیسیؑ میں لے دانا جن تیری دیانا ہوگی عیسیؑ میں لے دانا جن تیری دیانا ہوگی ساملتا کہ دیری دیانہ ہوئی میں بچے آریندانا کہ دیری دیانہ ہوئی میں بچے آریندانا کہ دیری دیانہ ہوئی اوہ لکھا ایسے باپ نے جڑے روز میں کردہا لکھا ایسے باپ نے جڑے روز میں کردہا اوہ لکھا ایسے باپ نے جڑے روز میں کردہا تیری یا یک کا ہچوا دل روز میں کردہا تیری یا یک کا ہچوا دل روز میں کردہا ہاں روج میں مردہ میں تیرے سامنے بیندانا جی تیری دیانہ ہوتی تیرے سامنے بیندانا جی تیری دیانہ ہوتی 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 میں بچے آنے بیندانا جی تیری دیانہ ہوتی جی تیری دیانہ ہوتی جن لیدی تیارا ہماری ہم سب ملکے وچن کے لئے پراتنہ کریں گے آج کا جو بھی کلام ہو وہ ہماری زندگیہ تبدیل کرنے والا ہو سب ہی اپنے لئے پراتنہ کریں کلام کو اپنے لئے مانگیں دیکھیں لوگا حالیلویہ حالیلویہ دھنیواز سامرتی پرمیشور جی آپ کے استوتی کرتے ہیں آپ کے اراد نہ کرتے ہیں پرمیشور جی آپ کے نام کو مہمہ دیتے ہیں پرمیشور جی پیارے پرمیشور جی پیارے پرمیشور جی خدا ہوگوا آپ جو آپ نے ہم سب کو اکڑھا کیا تاکہ ہم ملکر پرمیشور جی آپ کے نام کو جلال آپ کے نام کو محمد دیں خدا ہوگوا یہ سندر افسر دینےraw آپ کو اراد نہ کرتے ہیں valley پرمیشور جی آپ سے مینت کرتے ہیں پرمیشور جی خدا ہوگوا آج کے بچے جو آپ کے پریے داس پسٹر ہرپیٹ جی کی اور سے دیا جاتا ہے پرمیشور جی خدا با خدا ان کے لئے منت کرتے ہیں پرمیشور جی ان کو پویتر آتما سے مسا کریں پتا پرمیشور جی تاکہ پیارے پرمیشور جی جو آپ کا اپنی کلام پرمیشور جی وہ دیتے ہیں خدا با خدا وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہو پتا پرمیشور جی بہت سی روحیں پرمیشور جی آپ کے نام کے لئے بچ رہے ہیں پتا پرمیشور جی اپنی برائیاں چھوڑ کر پرمیشور جی خدا با خدا آپ کا دھنی آز کرتے ہیں پرمیشور جی اور آپ سے میند کرتے ہیں پرمیشور جی جتنے لوگ پیتا پرمیشور جی اس کلام کو سنیں پرمیشور جی خدا با خدا جی بچند آپ کا ان کے حردیوں میں کاریاں کریں پرمیشور جی ان کے گھر گھرانے میں آشیشت ہوں پرمیشور جی پاکے کا سما آپ کے سمرتي آتو میں سونکتے ہیں یہ پراتنا آپ کے بیٹے ہمارے خدا ان مکتی داتا پر ویشو مسیcias کی نام سم depictions آمین خدا باندھ کا شکر ہے خدا نے پھر اس سے سمیں دیا ہے کہ ہم سب خدا کی مہمہ کرنے پائیں خدا کی بڑائی کرنے پائیں آلیلویہ آئیے خدا باندھ کے پورتہ کلامیں ہم جائیں گے اس سے پہلے پھر سے ایک بار سب کو ہیپی کرسیمس اور سب کو ہیپی نیویئر لیکن ہم تھوڑے ہی سمیں میں نئے سال میں ہم پرویش کرنے والے ہیں اور یہ خدا کا دھنے وحد ہے خدا کا فضل ہے خدا کی دیا سے ہم نئے سال میں پرویش کرنے والے ہیں یہ خدا کی کرپہ ہے ہمارے جیور میں یہ خدا کا فضل ہے ہمارے جیور میں کہ ہمیں خدا نے ایک سال اور دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو نئے سال میں پرویش نہیں کرنے پائے اور وہ دو ہیار بیس تک ختم ہو گئے لیکن خدا کا دھنے وحد ہے اور خدا کی کرپہ ہے خدا کو یہ بھائیہ یہ خدا ہمیں ایک سال اور دے بلکہ ہمارے سالوں کو اور بڑھاتا چلا جائے حالیلویہ 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 اور خدا کی اور سے ہمیں بہت ساری آشش و برکت ملتی ہے اور خدا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آشش و برکت دیں لیکن ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس بات کو ہم نے جاننا ہے کہ خدا کی مرجی کیا ہے خدا کی کیا جوجنہ ہے ہم نے بہت ساری جوجنہ اپنے زیون میں بنائی ہوگی بہت سارے لوگوں نے یہ جوجنہ بنائی ہوگی اپنے زیون کے اندر کہ میں نئی گاڑی لوں گا میں نیا موٹر سینکل لوں گا میں نیا گھر بناؤں گا نئے سال کے اندر میں نئے سال کے اندر نیا بیجنس شروع کروں گا نئے سال کے اندر میں کچھ نہ کچھ نیا کاروبار کروں گا جو کہ دو ہیار بیس میں نہیں ہو سکا ہم جانتے ہیں کہ دو ہیار بیس میں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور میں آشا کرتا ہوں کہ نیا سال جو پرمیشن نے دو ہیار اکیس ہمارے جیون میں دیا ہے یہ ہمارے لئے آشش کا کارن ٹھہرے گا لیکن پرمیشن کا پھر بھی دھنے وعد کرتے ہیں کہ پرمیشن نے ہمیں کسی بھی بیماری میں نہیں پڑنے دیا کسی بھی تقلیق میں نہیں پڑنے دیا اگر کسی کے اوپر کوئی اجمائش آئی بھی تو خدا نے اس میں سے اسے نکال لیا حلیلویہ آئیے ہم خدا کے پتر کلام کیوں اور جائیں گے ہماری بہت ساری جو جنائے ہیں نئے سال میں بہت ساری ہماری کلپنائے ہیں یہ ہماری جو جنائے اور ہماری سوچ ہے لیکن پرمیشن خدا جو ہے خدا وندی ایسو ہے وہ ہمارے لئے کیا سوچتے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کیونکہ پرمیشن کا بچن اس کی داس حیث میں لکھا ہے یہ پرک ہو کہ پربو کو کیا بھاتا ہے حلیلویہ پربو ہم سے کیا چاہتے ہیں پربو نے ہمیں یہ نیا سال کیوں دیا ہے اور پربو کی کیا مرجی ہے ہمارے جیون کے اندر ہم پرمیشن کے پتر کلام میں جائیں گے لکا مقدس بائبل میں سے پڑھیں گے لکا کی انجیل تیرا دھیائے اس کا چھے سے نو بچن تک پرمیشن کے پرمیشن کو پڑھنے گے پھر اس نے یہاں درستانت بھی کہا کسی کی انگور کی باری میں ایک انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا وہ اس میں فل ڈھونڈنے آیا پرنتو نہ پایا تب اس نے باری کے رکھوالے سے کہا دیکھ تین برش سے میں اس انجیر کے پیڑ میں فل ڈھونڈنے آتا ہوں پرنتو نہیں پاتا اسے کاٹ ڈال کہ یہ بھومی کو بھی کیوں رکے رہے اس نے اس کو اتتر دیا کہ سوامی اسے اس برش اور رہنے دے کہ میں اس کے چاروں اور خود کر کھاٹ ڈالوں یدی آگے کو فلے تو بھلا نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا حلیلویہ پھر اس نے یہ دستانت بھی کہا خدا باندی شمسی نے جو کہ زیادہ باتیں دستانتوں میں کرتے تھے یہ دستانت کہا کہ کسی کے انگور کی باری تھی اور ایک انجیر کا پیر اس میں لگا ہوا تھا اور وہ اس میں فل ڈھونڈنے آیا پرنتو نہ پایا حلیلویہ حلیلویہ وہ سے مطلب ہے کہ پرمیشور وہ فل ڈھونڈنے کے لیے آیا اور پیڑ میں فل نہیں پایا لیکن کیول پتے ہی پتے پائیں بجے میں لکھا ہے خدا باندی شمسی نے کہا کسی کی انگور کی باری کے اندر ایک پیڑ لگا ہوا تھا انجیر کا پیر اسرائیل میں اکثر جو داک کی باریاں ہوتی تھیں انگور کی باریاں ہوتی تھیں اس میں فل دائے کے پیڑ جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے تھے اور جب جو مالک ہے وہ فل ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے کیونکہ مالک فل چاہتا ہے کیونکہ وجہ میں لکھا ہو فل کو تو اپنے گھر میں اکٹھا کرے گا بھوسی کو جلنے کے لیے آگ میں جھونگ دیا جائے گا اس لئے مالک کو کیا چاہیے فل چاہیے پتے جو ہیں پتے پیڑ کے لیے ہوتے ہیں پتے جو ہیں وہ مالک کو نہیں چاہیے لیکن مالک کو کیا چاہیے فل چاہیے ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ مال لیجے کسی نے ایک پیڑ لگایا جا دس پیڑ لگائے جا کسی نے سو پیڑ لگایا جا باغ لگا دیا کسی نے اور اگر اس باغ میں جا ایک پیڑ میں جا دس پیڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پتے ہی پتے ہوں پتے ہی پتے ہوں تو کیا جو مالک ہے مالک اگر ان کی شائعہ کے اندر بیٹھ جائے اور صبح شام وہاں پر بیٹھا جائے بیٹھا رہے اور اس میں کچھ بھی پھل پرابت نہ کرے تو کیا وہ ترپت ہو جائے گا کیا اسے کچھ بھی لاب ہوگا کیا وہ پتوں سے کچھ بھی کما سکتا ہے ایسے ہی ہمارے جیون میں جبکہ ہم مسیحی ہیں اور ہم خدا کی جو باڑی ہے اس کے اندر ہم لگائے گئے ہیں خدا کی جو کلیسیا اس میں رکھے گئے ہیں ہلیلوئیہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس پیڑ کی بات ہو رہی ہے وہ جو مالک کی داک کی باڑی میں لگا ہوا ہے وہ پیڑنے جو باہر ہیں یہ خاص کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ مسیحوں کی بات ہے جبکہ آپ پرمیشور کے گھر کے لوگ ہیں پرمیشور کے گھرانے کے کہلاتے ہیں ہر وہ جن جو پرمیشور کے گھرانے کا کہلاتا ہے اس کی بات پرمیشور کا وچن یہاں پر کہہ رہا ہے اور ہر ایک اوہ انسان جنہوں نے اب تک توبہ نہیں کی جب تک پرمیشور کے پاس نہیں آئے ان کے لئے پرمیشور کا وچن کہہ رہا ہے ہم پرمیشور کے کہلاتے ہیں پرمیشور کی باری کے اندر ہیں پرمیشور کی جھنڈ کے لوگ ہیں لیکن پرمیشور کے لئے ہم فلائق نہیں ہیں تو اس اس کے لئے پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے کہ اس نے فل ڈھونڈنے آیا لیکن نہ پایا اور وہ رکھوالے سے کہتا ہے کہ دیکھ میں تین ورش سے اس میں فل ڈھونڈنے کے لئے آتا ہوں نہیں پاتا اب چوتھا ورش ہے اب چوتھے سال کی بات ہے لیکن رکھوالہ کیا بنتی کرتا ہے رکھوالہ بنتی کرتا ہے کہ پرمیشور اسے کیا کر ایک سال اور رہنے دے حلیلویہ ایک سال اور اسے رہنے دے میں اس کے گرد گرد کھائی کھو دوں گا اس کو پانی دوں گا اس کو خواہ دوں گا اس کو میں سب طرح کی اس کی سیوا کروں گا تاکہ یہ آگے کو فل فلیں دیکھو جو رکھوالہ ہے فل کس کو چاہیے پرمیشور کو حلیلویہ حلیلویہ ہمارے جیمنوں میں فل کس کو چاہیے پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے کہ pasti ہر طرح کی بھلائی جوتی کا فل ہے وہ کیا ہے پرمیشور کا وچن اب سیاں پانچ لے اس کی درست میں لکھا ہے کیونکہ جوتی کا فل سب پرکار کی بھلائی دھارمکتہ اور ستہ ہے حلیلویہ 할�یلویہ سب پرکار کی بھلائی دھارمکتہ اور ستہ ہے اور فل کیا ہے پرمیشور کی میمہ کرنا اور فل کیا ہے پرمیشو کی سوا کرنا فل کیا ہے پرمیشو سے پیار کرنا فل کیا ہے کہ پرمیشو کے حکم اوپر چلنا فل کیا ہے کہ پیتر آتما کے جو فل ہیں وہ ہمارے جیون میں پائے ہونے چاہیے پائے جانے چاہیے لوگ دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ مسیحی ہے اور یہ اچھا مسیحی ہے فل یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بدلنے چاہیے اور ان کے اوپر ایک اچھا پرواب پڑھنا چاہیے یہ فل ہے اور یہ فل اگر ہمارے جیون میں نہیں ہیں تو ہم پرمیشو کے ہیں اور پرمیشو کی بھاری میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن پرمیشو کے لیے کس بھی فل ہم نہیں لکھا تھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کسی کا کچھ برا نہیں کرتا میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا یہ اس پیڑ کے سمان ہے جو پیڑ ہے لیکن ہرا برا ہے وہ بہت ہرا برا ہے لیکن مالک کو اس سے کچھ بھی لاب نہیں ہر ایک جو اس بات کو سمجھتا ہے اس بات کو اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں نے تو کبھی کس کی برائی نہیں کی میں نے تو کبھی کسی سے برا ہوئے ہار نہیں کیا اور میں اپنی جندگی جی رہا ہوں اور اچھے سے جی رہا ہوں پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے شان و شوقت بھی ہے پرمیشو نے سب کچھ دیا ہوا ہے پرمیشو نے برکت آشید دی ہے پرمیشو نے سب کچھ دیا ہے لیکن اس میں پتے ہی پتے ہیں اور پتے کس کے لیے ہوتے ہیں پیڑ کے لیے حالیلوہیہ حالیلوہیہ اگر پتے سوک جائے اس کو پوشن نہ ملے تو پیڑ بھی سوک جائے گا اس لیے ہرا ہرا کسی دکھا رہا ہے کہ اس کے پاس ہے تو سب کچھ لیکن پرمیشو کے لیے کوئی بھی فر نہیں ہے پرمیشو کے لیے کوئی بھی زندگی کے اندر فر نہیں ہے پرمیشو کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا کوئی سسو سماچار لے کر کسی کے پاس نہیں گئے کسی کو بچانے کے لیے ہم نے ہاتھ نہیں لگایا کسی گریب کی سہتہ نہیں کی کسی انات کی سہتہ نہیں کی پیار نہیں دکھایا مسیح کے اندر رہ کے کسی کو معاف نہیں کیا اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر اگر ہم فلدائک نہیں ہیں ہم پتے ہی پتے ہیں تو پھر ہم اس منشقے سمانے جو کہتا ہے کہ ہاں میں نے کونسا کسی کا کبھی برا کیا ہے لیکن اگر ہم خود کی زندگی جی رہے ہیں اور پرمیشور کی مرجی کو نہیں دیکھ رہے پرمیشور کو کیا بھاتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا جہاں ہم جانا نہیں چاہتے تو یہ بھی پرمیشور کو اچھا نہیں لگتا اس لیے پرمیشور کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلد نہیں ہے یہ تو خود کی زندگی جی رہا ہے یہ تو میری آششوں کا فائدہ تو لے رہا ہے لیکن یہ میری مہمہ تو نہیں کر رہا اس لیے پرمیشور کیا جاتے ہیں کہ وہ پرچی پر بوجھ بھی نہ رہے اس لیے خدا نے کہا اسے کاٹ دے لیکن رکھوالا کیا کہتا ہے اسے ایک سال اور رہنے دے ہمارے لیے کیا اچھا ہے ہمارے لیے سب سے اچھا کیا ہے آج جو پرمیشور سے دور بھی ہیں چاہے وہ گناہ کی زندگی میں ہیں چاہے وہ کیسی بھی زندگی کے اندر جی رہے ہیں کہلاتے تو مسیح کے ہیں لیکن اچھا کیا ہے کہ رکھوالا خدا واندیس مسیح ہے حالیلویہ حالیلویہ رکھوالا خدا واندیس مسیح ہے اور وہ ونتی کرتا ہے کہ پتا اسے ایک سال اور رہنے دے میں اس کو کھائی کھو دوں گا میں اس میں کھاڑ ڈالوں گا میں اس کے لیے کہ میں اس کی سیوا کروں گا مطلب کیا ہے میں اپنے خادموں کے دورہ اس لکھوچن پہنچاؤں گا تاکہ یہ توبہ کر لے میں اپنے خادموں کے دورہ اسے پھر سے کہوں گا تاکہ یہ بدسمہ لے لے میں اپنے خادموں کے دورہ اسے کہوں گا کہ یہ بائبل پڑھنا شروع کر دے پراتھنا کرنے شروع کر دے سنگتی میں رہنا شروع کر دے چرچ جانا شروع کر دے اور اگر چرچ جاتا بھی ہے اور اس کو بچن کا اثر نہیں ہے تو ہونا شروع ہو جائے اس لئے رکھا والا کیا آس لگاتا ہے کہ پتہ نہیں ایک سال اور دے دے ایک نیا سال اور اس کو رہنے دے اگر فل فلے تو بھڑا نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا بچن میں لکھا ہے کہ اب کل ہارا پیڑوں کی جڑ پر رکھا ہوا ہے جو پیڑ اچھا فل نہیں دیتا وہ کاٹا اور آگ میں جھوکا جائے گا اس لئے پرمیشور کے جنوں پرمیشور کے پریے لوگوں آج ہم بلیسنی چاہتے ہیں پرمیشور دینے کے لئے تیار ہیں ہم نیا بیجنس چاہتے ہیں پرمیشور دینے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں میں نہ فسیں ہم تکلیفوں میں نہ جائیں پرمیشور ہمیں بچانے کے لئے ہر وقت تیار ہیں لیکن ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ پرمیشور ہم سے کیا جاتے ہیں ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ پرمیشور کی عشاء ہمارے جیون میں کیا ہے ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ پرمیشور جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں پرمیشور جو ہے مالک جو ہے وہ ہم سے بھلے کاموں کا افل چاہتے ہیں ہلیلویہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نمبر تا سہت رہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں سے پیار کریں جیسے میں نے سب سے پیار کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میری جو جھلک ہے اس کے اندر آنی چاہیے جیسے سادو سندر سنگھ سوامی تھے جب وہ کہیں بھی جاتے تھے تو بہت لوگوں نے خداواندیشو مسیح کے درشن ان میں کی ہے خالے لئی ہے کیونکہ میں ایک جگہ کسی کے گھر گئے تو بچوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیتے ہیں باہر خداواندیشو مسیح کھڑے ہیں اور چلانا شروع کر دیے گھر کے بڑوں کو بتانا شروع کر دیے باہر خداواندیشو مسیح آئے ہیں جب انہوں نے جا کے خداواندیشو مسیح کے بندیں سندر سنگھ جی کو دیکھا اور ان سے ملے تو انہوں نے کہا بچوں نے ایسے بتایا تو کہتے میں ان کا گدہ ہوں وہ مجھ پر ہر وقت سوار رہتے ہیں تو ہم جو ہیں ہم میں خداواندیشو مسیح ہر وقت رہنے چاہیے اور ہماری باتوں میں ہماری کاموں میں جیسے چیلے جو تھے ان کی باتوں کے اندر ان کے کلام سنانے کے اندر ان کے طریقے کے اندر ان کے طور طریقے کے اندر vídeo کو حسن میں طرف سے پراہدان دیشو مریفی ہم نے نظر آنے چاہیے جیسے ہیں اور مینکل ہمیں لدہ ہوا چاہتے ہیں تل Ricky جو اونچہ کس کو درشا رہا ہے وہ گھمانڈ کو جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہم دعائیں کرتے ہیں پربو جی ہمیں دے پربو جی ہمیں دے پربو جی ہمیں دے اور جب مل جاتا ہے تو ایک دم سے اونچے نکل جاتے ہیں اور اتنے اونچے نکل جاتے ہیں کہ فالی نہیں نہیں رہتا کوئی بھی اتنے گھمانڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمیں لگتے ہیں آپ ایسے بھی دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں جن کو فل لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں جن کو فل لگتے ہیں اور ان کی ڈالیاں ایک دم سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں جب فلوں سے ہوتے ہیں ہر ایک نمرتہ سہت انسان جس کے اندر نمرتہ ہے اور نمرتہ سے بڑا ہوا ہے وہی جو پریم سے بڑا ہوا ہے وہی ہے جو فلوں سے لڈا ہوا ہے جو اپنی گردن کو اچھا کر کے بلکل اپنے پیسے کے گھومنڈ میں ہے آج اس کے جیون میں کوئی فل نہیں ہے لیکن پرمیشو جو ہے اچھاتے ہیں کہ ہم نمرتہ سہت پرمیشو کی میمہ کریں کیا ہم نے وچن پڑا پرمیشو کی میمہ کی نہیں کی تو پرمیشو نے ہمیں دو ہزار اکی اس لیے دیا ہے کہ ہم دو ہزار اکیس کے اندر پرمیشو کی میمہ کریں اگر ہم نے آج تک خدا باندیشو مسیح کی سیوہ نے کی کسی کے پاس ویجٹ نہیں کیا کسی مسیحی کے پاس نہیں گئے جا کسی گھر مسیحی کے پاس نہیں گئے کسی کو خدا کا کلام نہیں سنایا تو آج پرمیشو مانگ کرتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں رچا ہے جس نے ہمیں ٹھہرایا ہے جس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں رکھا ہوا ہے جس نے ہمیں اپنی باڑی کے اندر رکھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم فل فلیں ہلیلوئیہ ہم فل فلیں ہم سو سما چار لے کر دوسروں کے پاس جائیں اور وہ سو سما چار جو ہم سنائے فل لائے کھو دوسروں کے جیون کے اندر پرمیشو چاہتے ہیں کہ ہم میں ڈھیر سارے فل لگیں پرمیشو چاہتے ہیں کہ ہم پرمیشو کی سوا کریں اور پرمیشو سے پیار کریں کیونکہ پرمیشو ایسا نہیں چاہتے کہ پتے ہی پتے ہوں آج آج دیکھیں ایسا پرچار بھی سننے کو ملتا ہے کہ مسیحی ایسے ہی نظر آئیں گے کہ جب وہ بلیس ہیں جب ان کے پاس بہت پیسہ ہے جب ان کے پاس بہت ساری دولت شورت ہے تو اسی سے مسیحی نظر آئیں گے کہ ہاں وہ مسیحی ہیں اور بلیس ہیں میں نے کئی بار ایسا پرچار سنا ہے بہتوں کے موں سے سنا ہے لیکن آپ دیکھ لیں بہت سارے ایک نہیں بہت سارے خدا کے دعا سے خدا کی دعا سیاں ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کو ٹکڑا کر پرمیشور کو چنا ہے انہوں نے شانتی کو انہوں نے چنا ہے شانتی کے رستے کو چنا ہے میں ایسے سے قادموں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی پڑائی لکھائی پرنسیپل کی جوب چھوڑ کر سیوہ شروع کر دی اتنی اچھی جوب چھوڑ کر اتنی اچھی پوسٹیں چھوڑ کر انہوں نے خدا کی سیوہ کو چنا کہ ہاں ہم خدا کی سیوہ کریں گے اور خدا کے لیے پڑھ لے کے آئیں گے میں نہیں چاہتا آپ جوب چھوڑ دیں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنا بزنس چھوڑ دیں وہ جس کے لیے کول ہے وہ ہی کرے گا جس کو پرمیشور نے پھلایا ہے اسی کے لیے ہے لیکن ہم نے پرمیشور کے لیے کام کرنا ہے پرمیشور کے لیے پھلایا کھونا ہے پرمیشور کے لیے اپنے جیون کو دینا ہے حالیلویہ 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 پربو کے یوگے ہو اور وہ سب پرکار سے پرسند ہو اور تم میں ہر پرکار کے بھلے کاموں کا فل لگے اور تم پرمیشور کی پہچان میں بڑھتے جاؤ حلیلویہ تمہارا چال چلن پربو کے یوگے ہو کہ وہ سب پرکار سے پرسند ہو اور تم میں فل لگے اور بھلے کاموں کا فل لگے خالے لگی ہے پرمیشتر چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں فلدائک ہوں اور بھلے کاموں سے فلدائک ہوں کہیں پر بھی یہ وچن میں نہیں لکھا کہ رجے ہوئے نور جاؤ پنجابی نوچ کیا جاندہ کہ جو پہلے بہت زیادہ امیر ہے اس کو دو وچن میں لکھا جس کے پاس نہیں ہے اس کو دو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے پرمیشتر کے پوری تک کامیر ہم نے دینا کہاں پر ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ بھلے کاموں سے ہم فلدائک ہوں بچہ میں لکھا گریب اور آنات کی سدھ لے اور ڈھنڈورا نہیں پیٹنا پھکی فریسی ڈھنڈورا پیٹتے تھے جب وہ دیتے تھے گریبوں کو وہ توریاں بجاتے تھے ان کے پاس اتنے باجے رہتے تھے وہ باجے بجاتے تھے اور شکہ دے رہتے تھے اور بجاتے میں دیکھا ہے خدا اندیشم نے کہا ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا پرتیفل پاس چکے لیکن تو نے جب دان کرنا ہے تو تیرا بائیں ہاتھ بھی نہ جاننے پائے کہ دائیں ہاتھ سے تم نے کیا دیا ہے حالیلیہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تُو نے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ ہاں میں نے اتنا گریبوں کو دے دیا اتنا دے دیا اتنا دے دیا تو اپنی ویڈیو سپنا بنا کے اپلوڈ نہیں کرنی آیتوریوں کا طریقہ بدل گیا ہے اگر کوئی ایک بریانی کھلائے تو دس بندے اس کے ساتھ فوٹو کچھوا کے ڈال دیتے ہیں کوئی کسی کو ایک قلعہ دے تو دس بندوں کی فوٹو اس کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسے تم نے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا گریب اور اناتھ کو جب دینا ہے تو چپ چاپ دینا ہے اور گوٹ میں پرمیشو سے لے لینا ہے ہالیلویہ 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 ہمیں فلدائق کریں گے ہر طرح سے فلدائق کریں گے لیکن ہم نے پرمیشو کے وچن کی انسار اگر ہم پراتھا کرتے ہیں تو اگر ہم جور جور سے چلا چلا کے سنا سنا کے اور ہم شو اپ کر کر کے پراتھا کریں گے کہاں جی میں بہت پراتھا پراتھاں والا ہوں بہت سارے نشان اپنے شریف پر ڈال لیتے ہیں کہ ہاں جی میں بہت پراتھاں والا لوگوں کو نظر آئے کہ میں بہت پراتھاں والا ہوں تو ایسے پراتھاں نہیں پرمیشو کا وجہ کہتا ہے اپنا دوار بند کر مطلب کیا ہے کہ ایک آنٹ میں پراتھاں کرنے کی کوشش کریں ایک جگہ میں پراتھاں کرنے کی کوئی جگہ کو چھنے وہاں پراتھاں کریں اور یہ ڈنڈو رانہ پیٹے کہ ہاں میں بہت درمی ہوں بہت پراتھاں والا ہوں گپت میں پراتھاں کریں گپت سے پرمیشو سے فل کو پراتھاں کریں ہلیلویہ دان کریں گپت میں کریں گپت میں فل پراتھاں کریں ہم نے جو جب لینا ہے پرمیشو سے تو اس کے لیے ہمیں طریقہ ہے کہ پرمیشو کے وچن کے انصار ہم نے کرنا ہے انصار ہم نے لینا ہے ہلیلویہ 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 وہ پرمیشو چاہتے ہیں کہ ہم گریب اور انات کی صد لیں یہاں پر گریب اور انات کی بدواؤں کے لیے پرمیشو نے کہا ہے اب یہ نہیں کہ کسی کے پاس تو ہے اور وہ اپنے شادی بیعہ پر کروڑا روپے خرچ کر رہا ہے جا لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور اگر دوسرے کے پاس نہیں ہے اور شادی تو ایسے بھی ہو سکتی ہے تھوڑے میں بھی ہو سکتی ہے وہ کرج اٹھا اٹھا کہ اگر وہ شادیاں کرے وہ اپنی گلتیوں کے قرآن کرجہ چڑھا لے اور بعد میں کہے کہ پاسٹر میرا کرجہ اتارے یا پربو کو پرکھے تو پھر یہ گلت بات ہے یہ گلت بات ہے ہم خود کئی بار اپنے اوپر اجمائش لے کے آتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے کرجوں کو اتارے تو پرمیشن کے بچن میں یہ نہیں لکھا کہ جو اپنی گلتیوں کے قرآن ایسا کریں تو تم ان کی شد لو نہیں یہ لکھا ہے کہ گریب اور اناد کی شد لو موکے کو کھانا کھلاو اور ننگے کو کپڑا پہناو آلیلویہ 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 اس لئے پرمیشن کا پورتر کلام ہم ہم نے پرمیشن کے پورتر کلام کو سمجھنا ہے اور پرمیشن کیا چاہتے ہیں ہم ہمارے جیون میں سے کہ ہم خدا کے گھر کے لوگ ہیں ہم جو مسیحی ہیں ہم جو پرمیشن کے کہلاتے ہیں اور ہم اس پیڑ کے سمان ہے جو داکی باری کے اندر لگایا گیا اور مالک اس کے پاس تین سال سے اب چوتھا سال ہو گیا چوتھے سال بھی وہ فالدہ اس کو دیکھنے کے لئے آیا کوئی کوئی مسیحی ایسے ہیں جو پچیس سال سے بیس سال سے تیس سال سے پچاس سال سے مسیحی ہیں اور کہلاتے ہیں لیکن جیون کے اندر فال نہیں ہے جیون کے اندر خوش ہی نہیں ہے آناند نہیں ہے جیون کے اندر نراشہ ہے تو پرمیشن جو ہے وہ ایسے پیڑ سے یعنی ایسے منشی سے ایسے بیٹے بیٹی سے کیسے خوش ہوگا کیسے پسند ہوگا جس کے جیون میں کسی بھی بھلے کام کا کوئی بھی فال نہیں ہے اس لئے پرمیشن نے آج دوہزار اکیس سمیں اسی لئے دیا ہے کہ ہم پرمیشن کے لئے فل فلیں اور تھوڑا نہیں بلکہ بہت آئیس سے فل فلیں ہلیلوئیہ 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 اس نے ہمیں یہ سال اس لئے دیا ہے یہ سال ہم نے اپنے جور سے نہیں لیا یہ سال ہم نے جبردستی نہیں لیا یہ سال ہم نے مانگ کے گھٹنے ٹیک کے نہیں لیا کہ پربو ہاں تو ہمیں دے ہاں تو ہمیں دے ہمیں ایک سال دو سال دس سال ہو اور دے ایسے ہم نے نہیں لیا بلکہ یہ خدا کی مرجی تھی یہ خدا کی اچھا ہے جو اس نے ہمیں زمین پر اور لمحے سمیں تک رکھا ہے ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ کیوں کیوں کہ ہم پرمیشن کی یوجنا میں ہیں اور پربو کی اچھا ہمارے پرتی ہے کہ ہم پرمیشن کے لئے فالدائک ہوں اور وہ اب بھی ہم پر اس بات کی آس لگائے ہے کہ ہاں میرا بیٹا توبہ کرے گا میرا بیٹا مر فرائے گا میرا جو بیٹا بیٹی ہے وہ میرے پاس لوٹ آئے گا اگر ہم پربو میں رہتے ہوئے بھی پرمیشن سے دور ہو گئے تو آج بھی وہ باہیں فلائے ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہاں میرا بیٹا بیٹی میرے پاس آئے گا اور وہ توبہ کر کے میرے پاس آئے گا اور پھر سے وہ کیا ہو جائے گا فالدائک ہو جائے گا ہلیلوئیہ 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 اس لئے پرمیشن چاہتے ہیں کہ ہم فالدائک ہوں اور ہم میں بھلے کاموں کا فل لگے اس لئے ہماری پراتھ رہے ہمارے روزے دکھاوے کی نہیں ہونے چاہیے ہماری پراتھ رہے دکھاوے کی نہیں ہونے چاہیے نہیں تو زمین کے اوپر یہاں پر ہی فل ختم ہو جائے گا پھر وہاں پر نہیں ملے گا جہاں پر پرمیشن نے کہا کہ تم اپنے گلے جو ہے اپنے بٹوے جو جو ہے اس ورگ میں بناو ہلیلوئیہ 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 اس لئے پربو میں رہ کے ہم نے سیوا کرنی ہے اور مان بڑھائی کی سیوا نہیں کرنی بلکہ ہمارے دل میں ہمارے جبان پر ہمارے من میں ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ مسیح کے لئے کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں وہ مسیح کے لئے ہے مسیح کی سیوا کے لئے ہے اور مسیح کا ہی نام پوچھا ہونا چاہیے اور مسیح یسو کے نام کوئی مہمہ ملنی چاہیے آمین حلیلوئیہ حلیلوئیہ ہلیلوئیہ ہلکہ ہم سے پھل کی تلاش کرتے ہیں اور آس رکھتے ہیں اور خدا نے ہمیں دو ہیار اکیس اسی لئے دیا ہے کہ ہم فل لائک ہو جائیں حلیلوئیہ ہلیلوئیہ کوئی جو بھائی بین پرمشور سے دور ہے پراثنہ سے دور ہے وچن سے دور ہے اسے چاہیے کہ وہ پرمشور کے پاس آئے اور طبعہ کے ساتھ پرمشور کے پاس آئے اور نئے سال کو نئے طریقے سے شروع کرے ہو سکتا ہے ہماری جو سنسارک ہماری جو جنائے ہماری کل پنائے ہیں وہ ہماری ہے کہ ہاں ہم گھر بنائیں گے ہاں ہم گھر کو میٹینس کریں گے ہاں ہم گاڑی خریدیں گے ہاں بیجنس کھولیں گے پرمشور اس میں برکت دینے کے لئے تیار ہیں آمین لیکن پرمشور کی جو اچھا ہے کہ ہم دھارمک کاموں میں فلدائک ہوں ہم جوتی کے کاموں میں فل فریں ہم نے اس بات کا بھی خیار رکھنا ہے اس لئے ہم نے پرمشور کی یوجنا میں ہو کے چلنا ہے اور پرمشور کے لئے فلدائک ہونا ہے آمین خدا من سب کو آشیش و برکت دے پھر سے میں دنواد کرتا ہوں اور ہم ٹیم کے ساتھ ایک گیتار گائیں گے خدا کی محمہ کے لئے ہم خدا کی محمہ کریں گے خدا کی بڑھائی کریں گے سب کو جائم سیکھی گوڑ بلیس یو آئیے ہم ٹیم کے ساتھ مل کر ایک سانگ اور گائیں گے ہم ٹیم کے ساتھ مل کریں گے ہم ٹیم کے ساتھ مل کریں گے ہم ٹیم کے ساتھ مل کریں گے موسیقی 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 آئیے ہم اپنے آپ کو اپنے پروار کو اپنے خاندان کو ہر ایک جو ہمارا دوست ہے مطر ہے ہمارا نزدیکی ہے ہمارا رشتہ دار ہے جہاں ہمیں نام سے جانتا پہچانتا ہے ہم اسے اس سب ایک شخص کو جو ہم سے واقع ہے جہاں نہیں بھی اور ساری کلیسیا کو ہم خدا کے ہاتھوں میں دیں گے کیونکہ سب ایک نکٹ ہے خدا وندیشو مسیح بعض لوگ کی سواری پر آنے والے ہیں اور دو ہیار اکیس خدا کے لوگوں کے لیے اور ہر ایک جو چنے جانے والے ہیں سب کے لیے اور ساری دنیا کے لیے مبارک ٹھہرے جو مشکلاتوں کا سامنا دو ہیار بیس میں کرنا پڑا لیکن خدا نے پھر بھی اپنے لوگوں کو سنبھال کے رکھا اسی طرح سے خدا اپنے لوگوں کی نگاہ بانی کرے آئی ہم سب اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے کر ایک نئی سوچ کے ساتھ نئے وعدے کے ساتھ ہم خدا کے لیے فلدائک ہونے کا ہم فیصلہ کریں گے اور خدا کے لیے کام کرنے کے لیے خدا کی سیوہ کرنے کے لیے خدا کی مہمہ کرنے کے لیے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم خدا سے وعدہ کریں گے ہم وعدے کے ساتھ ہم دو ہیار اکیس میں جائیں تاکہ خدا ہمارے سالوں کو پرچھی پر بڑھائے اور انہمت جیون میں ہمیں پارویش کریں اللہ علیلویہ ہم پراتھ میں جائیں گے سامرتی پتا خدا باپ آپ کا دھنیواد کرتا ہوں خدا وندی یسو کے سامرتی نام سے اپنے آپ کو اور خدا وند گھرانے کو اور خدا وند سارے بھائی بہنوں کو خدا وند جی جتنے دوست مطر پتا پرمیشور ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں نہیں بھی دیکھ رہے ہیں خدا وند ایک ایک کو آپ کے ہاتھوں میں سوم دیتا ہوں خدا وند شناسی آپ کا دھنیواد کرتا ہوں خدا باپ اب آپ ہمارے پیچ میں موجود ہیں پتا پرمیشور خدا وند جی جبکہ دوہیار ایکیس شروع ہونے والا ہے خدا وند جی پتا پرمیشور ہماری دنیاوی یوجنائے نہ ہوں خدا وند جی بلکہ آتمک یوجنائے ہوں خدا وند جی اور خدا وند خدا اپنے لوگوں کو آتمک ترقی دیں ہر ایک کمی گھٹی جو دوہیار بیس میں ماں کی سیوہ نہیں کل کے کروائے خدا وند دوہیار ایکیس میں خدا وند بہتوں کو آپ کے پاس لے کے آنے والے ہو جائیں پرمیشور خدا وند بہت دی جانوں کو بچانے والے ہو جائیں خدا وند پتا عیشو مسیح کے سامرتھی نام میں خدا وند میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں خدا وند سارے بندن کلیسیہ پر سے ٹھوٹ جائیں پتا پرمیشور سب اندکار کی شکتیاں ٹھوٹ ہو جائیں خدا وند جی پتا عیشو مسیح کے سامرتھی نام سے میں پراتھا کرتا ہوں ایک ایک بہن کے لیے خدا بانجی اگر کوئی بھی جان بیمار ہے پریشان ہے ایشو مسیح کے سامر تھی نام سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں پربو جی ایک ایک پرالیم چلی جائے ایشو مسیح کے نام سے اندکار کی طاقتیں چلاتی ہو نکل جائے ایشو مسیح کے نام سے شیطان کی قوتیں دور ہو جائیں مپیتہ پارمیشہ اپنے لوگوں کو بلتا کر دے خدا بانجی اور پیتہ ایشو کے سامر تھی نام سے خدا بانجی ہونے دے پربو جی پیتہ یہ دو ہیارڈ اکیس آپ کے لوگوں کے لیے فلدائک ہو پیتہ پارمیشہ آپ خدا بانجی اپنے لوگوں کو فلدائک کریں پیتہ پارمیشہ کمیاں کمزوریاں دور کر دیں جو آپ وشواسی ہیں ان کا وشواس بڑھائیں پیتہ پارمیشہ اور خدا بانجی ایشو کے سامر تھی نام سے ہونے دے پیتہ پارمیشہ اللہ 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 الل خدا باندی شکے سامرکھی نام سے میں پراتھا کرتا ہوں گوسپل گریس منسٹی پنجابی چرچ کے لیے یوئی میں خدا باند خدا بہت بڑھائیں ترقی دے پتا پرمیشور وابن کھلنے پائیں آپ کی مہمہ خدا باندی پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے ڈبل ہم کر سکے پتا پرمیشور اور خدا باندی آپ کے لیے پتا پرمیشور ہم فل دائے کے ثابت ہو سکے خدا باندی تاکہ خدا باندی جیسے ایک مالک جب اپنے لگائے ہوئے پیڑ کو دیکھتا ہے اور اسے فل نہیں پاتا تو وہ نراش ہوتا ہے خدا باند آپ پتا پرمیشور خدا باندی ہر ایک وشواسی کے جیون میں فلوں کو دیکھ سکے پتا ہر ایک وشواسی تیار ہو جائے خدا باندی آپ کے لیے فل دائے کھونے کے لیے پرموزی تاکہ کسی کے جیون پر سے خدا باند آپ پتا پرمیشور خدا باند چنتت نہ ہوں خدا باندی پتا ایک ایک کو بیس آشیشت کریں اور اندکار کی شکتیاں تھور ہو جائیں پتا ایک ایک جان کو پھلدائے کر دیں پرموزی اور خدا باند پتا ایک ایک جان نیک رادے والا ہو جائے پرموزی خدا باندی ایشو کے سامرتی نام سے دوست اندکار سے اجھا دی دیں پتا پرمیشور اور خدا باندی نئے سال کے لیے آپ کا دنواد کرتے ہیں پرموزی کیونکہ ہم اپنے بل طاقت سے نہیں بلکہ آپ کی دیا خدا باندی پتا پرمیشور اس سال میں ہم پروش کر رہے ہیں پرموزی خدا باندی ایشو اپنے آپ کو سارے گھرانکو ٹیم کو ہر جان کو پتا پتا کے ہاتھوں میں سونکتا ہوں خدا باندی ایشو کے جندہ سامرتی پویتر نام سے مانتا ہوں آمین آمین خدا باندی ایشو سب کو آشید دیں برکت دیں جائم سکی گاڈ بلیس اللہ علیہ